یہ ہے وقت میڈیا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے زلہ بہرائچ کے گنگول بزار میں جہاں 29 اپریل 2019 کو حضرت سید شہید مرد شاہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس مبارک کے موقع پر ایک شام قومی یک جہتی کے نام انوان سے ایک آل انڈیا مشاعرہ و قوی سمیلن کا انعقاد کیا گیا اس مشاعرے اور قوی سمیلن کے کنوینر رہے گنگا جمنی تہذیب کے علم بردار مشاعرے و قوی سمیلن کے ذریعے اردو اور ہندی کی خدمت کرنے والے مہمان نواز عدب نواز شخصیت محمد اسلم خان صحاب بے سبری سے جس پنک آپ لوگ انتجار کر رہے ہیں وہ گھڑی بالکل آپ کے سامنے ہے ادھر کے کچھ روتا ہم دیکھ رہے ہیں کھڑے ہیں میرا نبیدن ہے ہاتھ جوڑ کر کے کہ تمام کرسیاں بھائی اسلم صاحب نے سجوائی ہے بیٹھنے کی بڑی اچھے بیوستہ کی بڑا اچھا انتجام کیا ہے میں چاہتا ہوں اپنی اپنی جگہ آپ لے لیں گے کیونکہ پچھلے مشاعرے میں جب ہم لوگ آئے تھے تو جو لوگ کھڑے رہ گئے تھے بعد میں ان کو بیٹھنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی تھی کیونکہ اتنا اچھا آل انڈیا مشاعرہ سجا ہے بے سلم بھائی نے اور ابھی جن سائروں کا جن کبھیوں کا جن بڑے سائروں کا وہ پرچے کرا رہے تھے وہ سارے رچناکار سارے کبھی سارے سائر آپ کے آمنترر پر ہمارے بیچ میں ہمارے ڈائس پہ ہیں میں چاہتا ہوں ان کے استقبال کے لیے ایک بار پہلے ان کے گلپوسی ہو جائے اس کے بعد پھر مشاعرے کی کاروئی بھی دوسر ہو کی جائے سراج بھائی جلا پنچائے جائے صدس سے ہمارے بیچ میں میں ان سے گجارس کرتا ہوں کی ڈائس پر آ جائے کبھیوں اور سائروں کا ان کے دورہ استقبال ہونا ہے سراج بھائی آ جائے سبحان بھائی ان سے بھی گجارس ہے کی ڈائس پر آ جائے حاجی محمد پھائید صاحب جہاں کہیں بھی ہو ڈائس پر وہ بھی آ جائے مصطفیٰ بھائی سے بھی گجارس ہے کی ڈائس پر آ جائے ریاض بھائی ہمارے بیچ میں ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں میں ان سے بھی گجارس کرتا ہوں ان سے نویتن کرتا ہوں کی ڈائس پر آ جائے سراج بھائی سے میں گزارس کرتا ہوں ہمارے بیچ میں آدھنی ماجر دیو بندی صاحب جو دیو بند سے ہمارے بیچ میں ہیں پوری دنیا میں کسی پرچے کے محتاج نہیں ہے اپنی سائری کا اپنی کبھی تکا پرچم پورے بسط میں لہراتے ہیں میں سراج بھائی سے گزارس کرتا ہوں ان سے نویدن کرتا ہوں کہ آدھنی ڈاکٹر ماجر دیو بندی صاحب کامالیار پڑ کر ان کی گلپوسی کر ان کا سواغت ابھی نندن کریں سراج بھائی دلہی سے پدھارے آدھنی ڈاکٹر ماجر دیو بندی صاحب آئیے سراج بھائی ہاتھ ارن پہن لیتے آپ کی جوردار تعلیہ سواغت میں آپ کی بھی تعلیہ بھی سامل ہونی چاہیے راجو بھائی ہمارے بیچ میں ہیں راجکوٹ والے میں ان سے گجارس کرتا ہوں کہ ڈائس پر آ جائے اور اگر آ گئے ہو تو میں سبحان بھائی ہمارے ڈائس پر آ گئے ہیں میں ان سے گجارس کرتا ہوں کانپور سے پدھارے آدھنی جوہر کانپوری صاحب جو پوری دنیا میں کسی پرچے کے مہتاج نہیں میں ان سے نویدن کرتا ہوں کہ آدھنی جوہر کانپوری صاحب کا ملیار پڑ کر ان کا سواغت کریں آپ کی پوری صدن کے ایک بار جوڑ دار تالیاں سواگت میں اگر آپ کی بھی تالیاں سامل لے گی تو ہمارے سائروں کو ہمارے قویوں کو لگے گا کہ میں پورے نگر کی طرف سے سمانیت ہو رہا ہوں راجو بھائی ہمارے بیچ میں میں چاہتا ہوں اس آل انڈیا مسائرہ کبھی سنبھلن کی جن کو نجامت کرنی ہے دیس کے بہت ہی بڑے سائر بہت بڑے رچنکار آدھنی ندیم فروق صاحب ملیار پڑھ کر ان کا سواگت ان کا سمان کریں آپ کی جوڑ دار تالیاں مصطفی بھائی ہمارے بیچے میں میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ سیم رامپوری جنہوں نے سبھی سائر سبھی کبھیوں کو آمنتر کرنے میں بھائی اسلام بھائی کی بڑی مدد کی ہے میں چاہتا ہوں اسی رامپوری صاحب کا ایک بار جوڑ دار سواگت ان کے ملیار پڑھ کر دوارہ ریاض بھائی میں ایک بہت بھاری بھر کم نام ان کے سامنے لانا چاہتا ہوں نرکنکال جو ساڑھے پہنتیس کلو وزن ان کا حاصل کے بڑے رچنکار ہیں ان کے بیسے میں تو کہا جاتا کہ نرکنکال گوبر سون کر کے بھائی اس کی عمر تک بتا دیتے ہیں ایک بار آپ لوگ تالیاں بجا دیجئے نرکنکال کا سواگت ریاض بھائی کے دور آ جائے ایک ہی مالہ ڈالنا دو ڈالو کے تو گردن ٹوٹ جائے گا تالیاں جوڑ دار بجا دو تالیوں میں کوئی آچار سنگتہ نہیں ہے حاجی محمد فیض صاحب ہمارے بیچ میں ہیں میں ان سے گزارس کرتا ہوں اگر سامنے ہے تو میں ان سے گزارس کرتا ہوں کہ ڈائس پر آ جائیں اجاز ماسٹر صاحب اجاز ماسٹر صاحب جہاں کہیں بھی ہوں وہ بھی ڈائس پر آ جائیں حاجی محمد فیض صاحب سے میں گزارس کرتا ہوں کہ بھائی کلیم تارک ایک نیا سور بہت اچھے سائر میں چاہتا ہوں ان کا ملے ارپڑ کر سوگت کریں آپ کی جوردار تالیاں بھائی کلیم تارک کے لیے تارک عبرتی صاحب جو بہرائی سے آپ کے جنپت کے ہیں بڑے لوگ پری سائر ہیں میں ریاج بھائی سے گزارس کرتا ہوں کہ ان کا ملے ارپڑ کریں سراج بھائی سے میں گزارس کرتا ہوں کہ ان کا ملے ارپڑ کریں بھائی تارک عبرتی صاحب ایجاج بھائی اسلام بھائی سے میں گزارس کرتا ہوں کہ کانپور سے پدھاری بہت ہی سرےشت بہت ہی اچھی بہت ہی سرےشت سائرہ اور کویتری صاحبہ ہمارے بیچ میں اسلام بھائی سے میں نویدن کرتا ہوں کہ کچھ ہاتھ میں دے کر ان کا سواکت سمال تالیاں آپ کی ہو جائے تمنا بہرائی چی جو پچھلے بار بھی آپ کے اس پروگرام میں آجر ہوئی تھی بہت اچھا کلام پیس کیا تھا اسلام بھائی سے میں گزارس کرتا ہوں ان کا بھی صحیح دکرم بھائی صحیح دکرم بھائی کہاں ہے آ جاؤ آ پہ ہی آ جاؤ ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ بھی آجر ہو آجر ہو اور کوئی ہو جمال حسین سردان بس ایک ہے تو بچہ ہے تمنا بہرائی چی کچھ دکھ رہے ہیں نورپور کے پردھان جی جمال الدین صاحب جہاں کہیں بھی ہو ڈائس پر آ جائیں میں ان سے بار بار گزارس کرتا ہوں آدھانی پردھان جی آئیے پردھان جی آئیے سردان ہمارے ڈائس پر بہت اچھے سہر فولات خان صاحب ہیں بہت اچھا ہے میں بھول ہی گیا تھا فولات صاحب کو ایک بار جوردار تعلیہ ان کے لئے ہو جائیں فولات صاحب کے لئے بلکل فولادی تعلیہ ہونی چاہیے آئیے ہینا انجم الہاباد سے ہمارے بیچ میں پدھاری بہت ہی اچھی بہت ہی سرشت سائرہ میں اسلام بھائی سے گجارس کرتا ہوں کہ ہینا انجم کو پچھ دے کر ان کا سواگت کریں آپ کی جوردار تعلیہ ہو جائیں اب سارے کام سمپن ہو گئے میں ہی اکیلا بچا ہوں اگر ہماری بھی جرہ بھی کچھ عجت آپ سمجھتے ہو تو ایک مالا ہم کو بھی پہنا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت خل کے سمان میں پانچ لوگوں نے تعلیہ بجائی ہے اس سے لگ رہا اس بار بہت خل یہاں کم پڑے بہت اچھا آئیے آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوئن کریں یوٹیوب کے سرچ اوپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ دیٹ گھر بیٹھے ملے کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286